آپ دیکھیں ایک اور سٹاک فورٹیس ہیلتھ کیر آج اس میں انڈیکیٹیو ایکشن میں اچھی تیزی ہے سوار روپے اوپر لیکن کلیر کٹ نہیں موو دکھا پا رہا ہے یہ چارٹس پر تو سکپ کر دیتا ہوں اس کے بعد اور ایک اور کاؤنٹر اس پر جس میں موو دیکھیں ہے لگ پھگ لگ پھگ ڈیڈ پرسنٹ اوپر کاروبا کر رہا ہے اس کے بعد انڈین مینک یہاں پر تیزی ہے بہت کلیر کٹ مجیورٹیس اگر آپ دیکھیں سمیت اب تک سب سے سٹائکنگ پوئنٹ کونسا نظر ہے آپ کو انڈیکیٹیو ایکشن میں شکرہ وریندر پہلا نام تو یہی زین ٹکنلوجیز کا ہے کل بھی ایک زوردار تیزی یہاں پر دیکھنے کو ملی قریب تین فیزدی کا اچھال آج بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو شروعاتی ٹریٹس میں ہزار شیروں کام کاج ہوا ہے ہو سکتا ہے آج بھی بڑھت دیکھنے کو ملے تو زین ٹک کے ساتھ آپ کو نظر اکنی ہوگی پہلے ٹریڈ کے اوپر ایپ ٹک دوسرا نام ہے ساڑھا تین فیزدی کے آس پس کا اچھال دیکھنے کو ملے انفریکٹی فاسپنی بھی ریکمینڈ بھی کیا گیا اور قریب قریب اٹھاون روپے کے لیول سے ہاں پر دیکھنے کو ملے شروعاتی ٹریٹس میں والیم کے ساتھ کرداری آلیا تیتی سو شروع کام کاج ہوا ہے اے بی جی شپیارڈ کل کا پفارمر تھا کل انفریکٹ سیکنڈ ہاف میں اس میں بائنگ آئی تھی ہوتا ہے وہ آج شروعاتی ٹریٹس کے اندر کیری فارورڈ ہوتے ہو دکھائی پڑے قریب قریب ڈھائی فیزدی کا اچھال یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جیٹ ایئر ویز اتحاد کی ایک پوزٹیف خبر کے بعد اس میں بھی تیزی ہے قریب قریب ڈھائی فیزدی کا اچھال دیکھنے کو ملے پانسو ستا آون کرتا رہا ہے پورے ایویشن سپیس میں ہی آج کافی حلچر آتے ہو دکھائے پڑے اس لیہا سے بھی آپ کو جیٹ ایئر ویز کے اوپر نظر رکھنی ہوگی بی ایچیل کل سیکنڈ ہاف میں کچھ بیکوالی یہاں پر دیکھنے کو ملی دی وہ کیری فارورڈ ہو رہی ہے ساڑھا تین فیزدی نیچے ہے اور سو روپے کے لیول پر ابھی پہنچ چکا ہے تو یہ کروشیل ہے کس طرح سے اس میں فردر ڈاؤن سیڈ دیکھنے کو ملتا ہے ویدانتہ میں بھی جہاں پہ بیکوالی دیکھنے کو ملی دو فیزدی کے آس پہ گراوٹ ہے چوہتر بیس کا ایک ستر دیکھنے کو ملی ہے انڈگیٹیو ایکشن میں یہاں پہ بیکوالی تو میٹل سپیس پہ آپ نظر رکھے سپیشلی چینیز ایکسپوزر دن کمپنیز کا ہے بانک آف انڈیا بانکنگ سپیس سے میڈکیپ بانکنگ دو فیزدی کے آس پہ گراوٹ دیکھی جاری ہے چوہتر بانکنگ سپیس کے اوپر آپ کو نظر رکھنیوں کی ہوتا کچھ پریشر رہے اور کیپل گوڈ سپیس میں بی ایچیل کے اوپر کچھ دباو دیکھنے کو مل سکتا ہے میٹل سٹاکس آج پھر سے کہیں گے دباو میں انڈکیٹیو ایکشن شو کر رہا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے مستر باسین انفاکٹ انٹرناشنل مارکٹ میں خبر بھی ہے انگلو امریکن کی ریٹنگ کو جنگ کر دیا ایس ان پی نے میٹل مائننگ سٹاکس پہ کچھ ایمپاکٹ دیکھتے ہیں ہاں میٹل مائننگ میں ایک شاپ پول بیک آیا ہے بٹ وی آر شور دہت میٹل پرائیسز مے آب باطم ڈاوٹ اور جیسے آپ نے دیکھا کروڈ میں پول بیک آیا ہے وی ٹھنگ ایون ان میٹل سونر آدھر دن لیٹر بکاوز آف ایمپوزیشن آف سرٹن میجرز بائی چائینا اور یہاں لوکلی فور دہ سٹیل انڈسٹری بائی ایم آئی پی ہمیں لگتا ہے سٹیل انڈسٹری شوڈ بی سیف گارڈڈ تو ہمارے یہاں لانگ ٹم کوئی لمبے چوڑے زیادہ پکس نہیں ہے لیکن on ڈیکلائن جی ایس ڈوی سٹیل اور ٹاٹا سٹیل میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں with a one year outlook mainly because ٹاٹا سٹیل is in the process of hiving of a lot of piecemeal assets of KORUS جسے return on equity improve کرے گا and JSW has shown a lot of strong traction on the long side تو یہ دونوں stocks ہمارے بائیس ہیں but on decline metals as a whole for us is a market performer